جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا آلیں جی ٹھک ٹھکیں امید کرتے ہیں ہم بلکل ٹھک ٹھک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں انزیڈ بزنس ٹاک آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جیسے کافی دوستوں نے مجھے سوال کیے تھے کہ آج کم از کم کوئی تقریباً کوئی ایک منت ہو گیا کافی دوستوں نے مجھے سوال کیے تھے کہ سر شیڈ ہم کس طرح میچ کریں اور شیڈ کو کس طرح ہم ایک بار بناتے ہیں تو اگلی بار وہ ہمارا شیڈ لائٹ ہوا ہوتا ہے تو ہم یہ شیڈ کس طرح کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں کس طرح ہر دفعہ بنائیں تو ہمارا ایک جیسا ہی شیڈ بنے گا وہ ہمیں کچھ بتائیں بھی ہم کس طرح یہ شیڈ بنا کے ایک جیسا رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مارکیٹ میں ویریشن آتی ہی شیڈ کی تو ہمیں دکان دار جو ہوتا ہے کمپلین کرتا رہتا ہے کہ بھئی آپ کا شیڈ نہیں میچ ہوتا شیڈ ہر دفعہ الگ الگ ہوتے ہیں تو آج میں نے سوچا بھی اسی ٹاپک پہ کافی لوگوں کو میں نے تو بتا بھی دیا تھا میں نے کہا شاید یہی ٹاپک زیادہ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے مسئلہ کچھ لوگ ہوتے پوچھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے نہیں پوچھتے ہیں تو میرا ٹاپک یہی تھا کہ آج میں یہ جو سب لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ آپ اس پریشانی سے کس طرح بچ سکتے ہیں تو آج ہم نے یہی آپ کو بتانا ہے تو پیارے بھائی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں بھی آپ اپنا کیمیکل والے کو دیکھیں بھی آپ کیمیکل والا اچھا انسان ہے یا نیک اماندار ہے جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہی چیز دے رہا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ نے کچھ چیز مانگی ہے تو اس نے آپ کو ایک دفعہ دے دی نیکس آپ جائیں گے تو لوز میں لیتے ہیں آپ کو پتا تو ہوتا نہیں بیگ میں کیا ہے یا آپ کو کون سا بیگ دے رہے ہیں یا کون سی کمپنی دے رہے ہیں آپ کو آپ نے مانگا صرف جسٹ اس سے ٹیٹینیم جا کے یا کلین مانگ رہے ہیں اس نے آپ کو وہی دینا ہے یہ نہیں بتایا گا یہ کمپنی آپ ٹیٹینیم یوز کریں گے تو ہر کمپنی کے الگ الگ شیڈ کی اس کی ویرییشن ہوتی ہے جیسے کچھ ٹیٹینیم ہوتے کرسٹل میں ہوتے ہیں کوئی نون کرسٹل ہوتے ہیں جیسے کچھ لوکل میں آ جاتے ہیں وہ اس کی پہ جب حل ہوتے ہیں پلارٹ دینے شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ جو مین مسئلہ آتا ہے وہ میں آپ کو مدہ بتا دیتا ہوں کہ ہم برائیٹی والے پہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ جس سے کلشیم لے رہے ہیں برائیٹی وہ یہ کرتے ہیں میرا بھائی کہ آپ جس سے کلشیم لے رہے ہیں تو ایک دفعہ اس نے اچھا بنا کے دے دیا اس میں چونے کی کوڈنگ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے وہ اکسٹرا وائٹ ہوگا اکسٹرا کورنگ بھی ہوگی اس میں سارا کچھ ہوگا اگلی دفعہ وہ ہی بندہ ویک کر جاتا ہے آپ کو کہ آپ کو ایک تو وہ کورنگ بھی نہیں دیتا اور دوسرے نمبر پہ وہ برائیٹی بھی آپ کی کالی اور پیلے رنگ کی ہو جاتی ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کا ایک مسئلہ بنتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے آپ بینڈر کون سا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے پی ویے لگا دیا ایک دفعہ آپ نے پی ویے آر ایکس نائن مکس کر کے لگا دیا دوسری دفعہ آپ نے ایکریلک لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کافی لوگ جو ہیں ایکریلک میں شیڈ بنا رہے ہوتے ہیں ڈسٹمپر کے بھی ایکریلک میں بنا رہے ہوتے ہیں بس ہی ایکریلک کا اس طرح ہوتا ہے جیسے ایم ایم بیس آپ لگائیں گے تو اس کا جب شیڈ بنے گا اور نکلے گا جب آپ کوئی اور کمپنی کا لگائیں گے جیسے سٹیرین ہوتا ہے کافی جو شیڈ ہوتے ہیں سٹیرین میں آ جاتے ہیں جو ایکریلک کے ہمارے سٹیرین دے دیتے ہیں لوگ کو سٹیرین لگا رہے ہوتے ہیں سٹیرین جب آپ لگاتے ہیں تب شیڈ ایکسٹرا ڈارک نظر آتا ہے یہ آپ کے مین وجہ ہوتی ہے آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہوتی کہ آپ نے جو چیز جس جگہ پہ لی ہے لی ہے وہ بیگ میں آپ اٹھائیں گے یا بیگ میں نہیں اٹھاتے تو کوئی اعتماد والا بندہ لیں اس سے آپ بات کریں کہ پھر ہم نے شیڈ بنانے ہوتے ہیں ہمارے شیڈ میں ورییشن ہوتی ہے بلائے پلیز برائے میرونی آپ ایسا کیا کریں روکیسٹ کرنی ہے آپ کو دکاندار کو جب تک روکیسٹ نہیں کریں گے چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی روکیسٹ مانتے ہیں یہ بندہ ہماری وجہ سے ڈسٹر اپ ہوگا تو ہم اس سے اچھا چلیں تو بس یہی چیز ہے کیونکہ ہمارے ساتھ خود دو جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہم بلیک مگا رہے ہوتے ہیں وہ اکسٹرہ ڈارک ہوتی ہے وہ ایک دفعہ لائٹ ہوتی ہے تو ہمیں وہاں پہ جسٹ آپ خود کرنے پڑتے ہیں ہمارے پاس ہوتی تو فارمولیشن بڑے بڑے ڈرموں کی ہوتی جیسے ہمارے پچاس ڈرم کا بیاج لگتا ہے اور چالیس کا لگتا ہے ڈرمیاں جس میں ہوتی ہیں وہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی مسئلے آ جاتے ہیں پر ہمیں اس کا اب پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا کوشش کریں کہ آپ امپلیکیٹر راڈ لے لیں امپلیکیٹر راڈ لے لیں گے تو وہاں پہ آپ کو کافی حد تک آپ کمفرٹیبل بھی ہو جائیں گے اور آپ شیڈ میچ بھی کرنا جان جائیں گے تو یہ دیکھا کریں بھی جس کمپنی کے آپ کوئی بھی چیز لے رہے ہیں چاہے ٹیٹینیم آپ چینہ کے استعمال کر رہے ہیں یوکے کا کر رہے ہیں جرمنی کا کر رہے ہیں تو برادر وہ ہی استعمال کیا کریں آپ آگے پیچھے نہ کیا کریں کہ آج آپ نے یہ ٹیٹینیم لگانا آج یہ لگانا ہے کیونکہ بندہ دروائز مارکیٹ کے اندر کافی حد تک فسا ہوتا ہے کس کے پاس پہ پیمٹ نہیں ہوتی یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمیں دکاندار وہ اس طرح کرتا ہے تو وہاں پہ ہمیں مسئلہ تو آئے گا یہ ہی ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ کے شیڈ کا ویرییشن وہ دکاندار بھی سچے ہوتا ہے جو آگے بندہ لگا رہا ہوتا اسے بھی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو آج ہم نے بتانا ہے کہ آپ ان چیزوں سے کس طرح چیزوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں وہی چیزیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں جیسے ٹیٹینیم آپ کا ہے وہ اچھی کوالٹی کا لیں جو بھی ٹیٹینیم آپ ہے جس بھی کمپنی کا استعمال کر رہے ہیں لاس سے انڈ تک وہی رکھیں جیسے اکرائلک ہے ٹھیک ہے ایم ایم بیس میں ہے تو ایم ایم بیس میں ہی رہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ سٹیرین جب لگائیں کہ شیڈ آپ کا ڈارک ہی ہوگا یہ کنفرم ہے بات ہے ٹھیک ہے آپ کا شیڈ ڈارک ہو جائے گا ایم ایم بیس کا شیڈ جو ہوتا ہے ڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سٹیرین کا شیڈ ڈارک ہوتا ہے ڈارک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو بات سے آپ نے ایک تو اکرائلک نہیں چینج کرنا دوسرے نمبر پر ٹیٹینیم نہیں آپ چینج کریں گے تیسرے نمبر پر آپ جو بریٹی ایڈ کر رہے ہیں تو جیسے پیسٹ ہم نے خریدی ہے جیسے پیسٹیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دنی مہنگی لوگ پیسٹیں بھی خریدتے ہیں تو ان کا جو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بھی پیسٹ آپ نے ایک دفعہ ان سے لے لی دکاندار بھی ایسے کرتا ہے ایک دفعہ اس نے ایک کمپورٹر سے لی اگلی دفعہ دوسرے سے لی تیسری دفعہ تیسرے سے لی یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تیٹینیم کی شیبمنٹ مانگوالی جب تک ان کی ختم نہیں ہوتی وہ تب تک ان کا تقریباً چھ سات ماہ تک گزر جاتے ہیں کچھ شیبمنٹ میں تھوڑی تو ہوتی نہیں کافی ہاتھ تک کچھ تقریباً دس ہزار ان کے بیگ ہوتے ہیں وہ نکلتے نکلتے ہیں ان کو ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے تو جیسے کلین یا کوئی بھی ان کا پیگمنٹ آتے ہیں جیسے یلو اکسائیڈ مانگوالیتے ہیں ریڈ اکسائیڈ مانگوالیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں بھی انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو ہمارے شیڈ گرییشن ہیں وہ ناو وہ پیسٹوں کے بھی ڈرام اٹھاتے ہیں ایک ایک کمپنی انہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ آئیں سے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کمپنی والے کی بھی ہوتی ہے ذمہ باری ہوتی ہے کہ میں اس کو یہ چیز دے رہا ہوں اسی طرح کی اچھی چیز ہی دینی ہے تو ہمیں مسئلہ جو آتا ہے وہ اس طرح آتا کہ ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں ایک دفعہ ہم نے ان سے پیسٹ مانگی ہے اس نے اور دے دی دوسری دفعہ اور دے دی تیسری دفعہ اور دے دی ابھی پیسچے ہی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ میں نے گولڈن یلو مانگوائی تھی پیسٹ اور تھی گولڈن یلو اور لیمن شیڈ دے رہی تھی تو وہاں پہ مسئلہ آ گیا تو دیکھیں بھی وہ بھی مسئلہ دیکھا بھی دکاندار کے پاس گئے تو اس نے کہا بھی یہ چیز ہے تو اسی طرح میں نے اس امپورٹر سے لی تھی اب اور امپورٹر سے لے رہا ہوں یہ مسئلہ وہ تو برے زمہ ہو جاتے وہ تب آپ کے پاس سارا مسائل جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ساتھ ہی ہوتے ہیں تو آپ نے کافی حد تک دیکھا کوئی پیسٹیں ڈارک ہوتی ہیں مثلا کہ گاڑی ہوتی ہیں گف ہوتی ہیں پیسٹیں ایک ہوتی ہیں لیکوڈ کی طرح جب آپ لیکوڈ کی ڈالیں گے جب آپ گف ڈالیں گے فرق تو پیسٹوں میں آئے گا تو برادر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو فرمولیشن لگا رہے ہوتے ہیں جو فرمولیشن آپ شیڈ بنا رہے ہیں آپ نے فرمولیشن سیٹ کی اس سے کم ڈالا کریں تو نیکس جو ہوتا ہے آپ دیکھ لیا کریں کہ ہمارا شیڈ کتنا ڈالا رہا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو فرمولیشن کو برابر لے جائیں تو ایمپلیکیٹر راڈ میں اس سے پہلے کہہ رہا ہوں ایمپلیکیٹر راڈ ہوگا وہاں پہ آپ بچ سکتے ہیں اتنی مہنگی ایٹم نہیں ہے چالیس بٹالیس ہزار بے کی ایٹم ہے اور یہ ہوتا جاتا ہے کہ آپ بہت حد تک کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں جن کے پاس کاریگر ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے کافی شیڈ آپ کو مینوملی سیٹ کر کے دکھائیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ مینوملی ہی استعمال کرتے ہیں اگر شیڈ میچ کرتا کیا نہیں تو شیڈ بن گیا وہ گیلہ ہی بھی دیتے ہیں ابھی تک جب آپ شیڈ کو سکا کے نہیں چیک کریں گے آپ کو شیڈ نہیں سامنے نظر آئے گا کہ میرا شیڈ کیا ہے کافی لوگ ہوتے شیڈ بناتے ہیں جی ہاں شیڈ کارٹ کے ساتھ دیکھا وہ اور بنا کر بھیجیں گے تو وہ روگا وہاں پہ مسٹا آ جائے گا تو اب میں شیڈ کو ویریشن روکنے کے لیے دو چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں دو چیزیں آپ نے یہ یوز کرنی ہے ایک تو ہمیشہ شیڈ کو سکا کے چیک کریں سکانے کے اتنی بہنگی اٹم نے دو تین ہزار پر ہیڈ رہ رہتی ہے جو شیلنگ والی ہوتی ہے اس سے آپ کسی کارڈ کے ویسٹنگ کارڈ پر یا کسی اور وائٹ پیپر پر لگا کے اس کو سکائیں گے تو شیڈ آپ کے سامنے آ جائے گا چیز یہ ایک اور دوسرا آپ نے شیڈ جب کوئی میچ کرنا ہوتا جو پہلے والا وہ آپ کے پاس پڑا ہو وہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس پہلے والا پڑا اس کو سکائیں گے اور جو آپ بنا رہے ہیں اس کو سکائیں گے جو پہلے والا بنایا ہے اس کو سکا کے اس کے ساتھ ہی بلکل رکھ کے لگانا آپ نے کسی بھی چیز سے لگا رہے ہیں انگلی کے ساتھ لگا رہے ہیں یا کسے راڈ سے لگا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایٹ ریل ماریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا شیڈ بھی شیڈ میں کتنی ویرییشن ہے اور آپ نے کیا لگانا ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ مہنگی چیز ہے امپلیکیٹر راڈ یہ امپلیکیٹر راڈ آپ کو بہت ضروری جو فیکٹین گروت کر رہی ہوتی ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ امپلیکیٹر کے راڈ کے بغیر آپ کبھی بھی شیڈ میںچ نہیں کر پاتے جتنے بھی آپ جتنے مرضی شیڈ میںچ رہوں ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ کیونکہ وہ ٹول ہے ہمیں سارا لینا پڑتا ہے اکثر لینا پڑ جاتا ہے ہم خود مینویلی بھی سیٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی یہ ہوتا کہ ہمارا مال بیچ چلا گیا ہمیں محسوس ہو رہا کہ ابھی ہمارا شیڈ نہیں میچ ہو تب ہم امپلیکیٹر راڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امپلیکیٹر راڈ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے تار والا ہوتا ہے وہ لمبا سارا راڈ ہوتا ہے اس کے اوپر تار ہوتی ہے لپیٹی ہوتی ہے اور ساتھ اس کا کھانچہ بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کھیجتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ایک چینہ کا آیا ہوا کڑے والا ٹھیک ہے کڑے والا اس کے ایک سیڈ پہ ڈیٹ سے ہمیں لکھا ہوتا ہے ایک سیڈ پہ سو لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو دوسری سیڈ پہ انہوں نے کٹ لگائے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پہ رہیں گے تو پچاس آئے گی سو وہاں پہ آپ کو کورنگ بھی آپ کی پتا چل جاتی ہے ہمارے مال کے اندر کورنگ کتنی ہے اور دوسرا آپ یوز کر سکتے ہیں بھی ہمیں پتا چل جائے گا بھی ہمارے شیڈ میں ویریشن کیا ہے یہ دو چیز اسی امپلیکٹر آر سے پتا چل جاتے ہیں آپ نے شیڈ کی کورنگ چیک کرنی ہو اور شیڈ کی ویریشن وہ اسی چیز سے آپ کو پتا چل جائے مہنگی ایٹم نہیں ہے ایک دفعہ پیسے لگنے ہوتا ہے پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کو جب تک کسی چیز پہ رگڑیں گے نہیں نا مثلا کہ آپ کسی دیوار کے ساتھ اس کو رگڑ دیا اکثر ہوتا ہے نا ہمارے جو کاریگر بھائی ہوتے ہیں یا فیکٹیوں میں لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا اس چیز کا نہیں پتا ہوتا وہ اکثر ایسے ہوتا کہ اس کو رنگ لگا ہوتا ہے دوتے نہیں ہیں وہ سوک گیا تو اس کو دیوار کے ساتھ رگڑیں گے تو اس کا جو واتر لیول ہوتا ہے جو لیول انہوں نے کیا ہوتا وہ لیول خراب ہو جاتا وہاں پہ آپ کو مشکل ہو جاتی ہے تو امپلیکٹر آرڈ بہت ضروری ہے آپ وہ یوز گیا کریں انشاءاللہ تالہ کافی ہاتھ تک آپ کمپورٹیبل ہو جائیں گے اور کچھ دوستوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ہم مال کی وکوستی کس طرح چیک کریں تو رادر وکوستی چیک کرنے کے لیے وکوستی کپ ہوتا ہے اس پہ بھی نمبرنگ لکھی ہوتی ہے آپ نے کتنی وکوستی رکھنی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا ہوتا ہے ستر کی وکوستی ہے پچاس کی وکوستی ہے سو کی وکوستی ایک سو بیس تک ہوتی ہے جتنی گاڑی کرتے جائیں گے اتنی بڑھانی پڑے گی جتنی کم کریں گے لوس کریں گے اتنی کم ہوتی جائے گی بس یہ اس کا ایک فارمولہ ہے جتنا ٹائٹ کرتے جائیں گے اس کی وکوستی جتنی بریق ہوگی اتنی جلدی باہر آئے گی وہ آ رہی ہوگی تو نہیں جتنی آپ اس کو ڈیلا کریں گے اتنی وکوستی پتلی ہو جائے گی باری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ ایک وکوستی کپ اور ایک امپلیکٹر آرڈ یہ مست ہوتا ہے یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ لیب کے اندر جو آپ کو پتا چلتا ہے پھر اس کے بعد کافی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے پارٹیکل چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹمپریچر ٹمپریچر میٹر ہوتا ہے گیج میٹر ہوتا ہے یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں ٹمپریچر میٹر یہ ہوتا ہے مال کا آپ نے ٹمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے بھی ہم نے کتنے ٹمپریچر میں رہنا ہے تو منیموم اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا جو ہمیں ایشو آتا ہے وہ یہی چیزوں کا ایشو آتا ہے ایک تو شیڈ ویرییشن کا ہے یہ شیڈ ویرییشن ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم نے اس کا بتا دیا کہ امپلیکٹر آرڈ اس کا حال ہے اور دوسرا مینویل جو شیڈ کارڈ کے ساتھ آپ نے میٹ کرنا ہے تو آپ ویسٹنگ کارڈ کے ساتھ سکا کے پہلے والا آپ پہ جو آپ کے پاس پہلے مجود ہے اس کو سکائیں سب سے پہلے اس کے ساتھ ہی دوسرا لگائیں اس کو سکائیں گے تو آپ شیڈ کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا میرے شیڈ میں ویرییشن کتنی ہے موسیقی